موسیقی تم ساتھ چلو اور لوگ جب تر کے تعلق کا سبب پوچھیں گے مجھ سے کچھ بھی نہ کہا جائے گا تم ساتھ چلو آئیے میں ادھر حسن پوری سے التماس گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی مخملی آواز کے جادوں سے ان فضاؤں کو مستب بے خود کر دیں زوردار تعلیوں کے ساتھ مہمان شائر کا استقبال کیجئے پرست ذرا ملے تو کبھی آپ آئیے فرست ذرا ملے تو کبھی آپ آئیے فرست ذرا ملے تو کبھی آپ آئیے میرے غریب خانے پہ تشریف لائیے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے میرے غریب خانے پہ تشریف لائیے تشریف لائیے بہت اچھے دوستو یہ شہر بھی حاضر کرتا ہوں جی بھائی اتا کی دیتا ہوں آپ کو میں محبت کا واسطہ کیا کہنے محبت کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو میں محبت کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو میں محبت کا واسطہ اس طرح مجھ کو چھوڑ کے تنہا نہ جائیے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے اس طرح مجھ کو چھوڑ کے تنہا نہ جائیے تنہا نہ جائیے دیکھئے دوستو میں یہ کہنا بہت ضروری سمجھ رہا ہوں کہ جب کوئی قوی یا شاعر اپنی پیٹری اپنی شاعری پڑھتا ہے تو شروطاؤں اور سامائن حضرات کا ایک فرض یہ بن جاتا ہے کہ واہ واہ کہنا کلپنگ کرنا تالیہ بجانا تاکہ ایک تال میل شاعر اور آڈینس کے درمیان بنا رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنی محبتوں کے ساتھ ہمارے از ہر غزل پڑھ رہے ہیں ہمارے دوست احباب اس اعتبار سے تائید اور دعاوں سے کم نواز رہے ہیں جی اذر بھائی اور پڑھئے ترو تازہ ہو کے پڑھئے اذر بھائی میں چہراج آپ کا جی بھر کے دیکھ لوں کیا کہنے بھائی میں چہراج آپ کا جی بھر کے دیکھ لوں جی بھر کے دیکھ لوں میں چہراج آپ کا جی بھر کے دیکھ لوں میں چہراج آپ کا جی بھر کے دیکھ لوں رخ سے ذرا نقاب یہ اپنے ہٹائیے بہت اچھے بہت اچھے بہت خوب کیا کہنے اپنے ہٹائیے دنیا ہے اس کا نام ناپ اس پہ جائیے کیا مصرا ہے بھائی کیا لائن ہے ناپ اس پہ جائیے دنیا ہے اس کا نام ناپ اس پہ جائیے ناپ اس پہ جائیے دنیا ہے اس کا نام ناپ اس پہ جائیے رسوائیوں کے ڈر سے نہ دامن بچائیے بہت اچھے بہت اچھے بہت خوب رسوائیوں کے ڈر سے نہ دامن بچائیے دامن بچائیے کیا کہنے ازر بھائی بہت خوب جی عطا کیجئے بھائی عطا کیجئے بہت اچھے بہت خوب آشک ہے آپ کا کوئی پاگل تو وہ نہیں واہ کیا لائن ہے بھائی کیا مصرا آشک ہے آپ کا کوئی پاگل تو وہ نہیں آشک ہے آپ کا کوئی پاگل تو وہ نہیں آشک ہے آپ کا کوئی پاگل تو وہ نہیں ازہر کا اس طرح نہ تماشا بنائیے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے آشک ہے آپ کا کوئی پاگل تو وہ نہیں تماشا بنائیے بہت اچھے بہت خوب جی عطا کیجئے عطا کیجئے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں آپ جی پڑھئے بھائی گلابی بدن تو لچکتی ہوئی شاک ہے جان من تو میری جان ہے میرے دل کی لگن دیکھ کر بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے ازہر بھائی زندہ بات کیا کہنے بھائی بہت اچھے ازہر بھائی میرے دل کی دھڑکتی آداؤں میں ہے تو میری آہا میری دعاؤں میں ہے تو تڑپ ہے میری میرے دل کی لگن دیکھ کر تجھو کو بڑھتا ہے دیہی والا بل بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے ازہر بھائی بہت خوب ہے تصور میں میرے نظارہ تیرا دل ربا مجھ کو کافی سہارہ تیرا ہے میری زندگی سے اجارہ تیرا بہت اچھے میری جانب اگر ہو اشارہ تیرا تجھ پہ تو قربان کر دوں گا میں جانوں تل دیکھ کر تجھو کو بڑھتا ہے دیہی والا بل بہت اچھے بہت اچھے بہت خوب میرے دل پہ ہے قائم حکومت تیری یہ میری زندگی ہے امانت تیری کیا کہنے اگر ہے تیری دل ہے میرا مگن دیکھ کر تجھو کو بڑھتا ہے دیہی والا بل بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت خوب سب کو شریک کر دوں عطا کیجئے بھائی عطا کیجئے ازہر کون ہے میرا دنیا میں تیرے سوا چان ہرنی کے جیسی تیری دل ربا تیری ظنفوں کے سائے ہے کالی گھٹا قتل کرتی ہے ظالم تیری ہر عدا کہ کشا پیار کی حسن کی انجومن دیکھ کر تجھو کو بڑھتا ہے دیہی والا بل بہت اچھے بہت اچھے بہت خوب کیا کہنے ازہر صاحب زندہ بات زندہ بات جی بھائی عطا کیجئے عطا کیجئے پڑھتے رہیے چسل چل نہ توڑیے تیرے کالیج کے رستے کا ہے جو سفر کیا کہنے ہے میرے پیار کی ایک وہی رہ گزر سوچتا ہوں اتاروں میں تیری نظر چاند کی ترہ کھڑکی سے جھاکے اگر کاش آ کر پڑے مجھ سے تو ٹیوشن دیکھ کر تجھ کو بڑھتا ہے دیہی والا بل بہت اچھے بہت اچھے بہت خوب کیا کہنے بھائی بہت اچھے ازہر حسن پوری صاحب اپنی صورت دکھانے کو آجازرا میرے دل کے لبانے کو آجازرا ایک پل مسکرانے کو آجازرا چھت پہ کپڑے سکانے کو آجازرا بہت اچھے بہت اچھے بہت خوب جی عطا کیجئے بھائی نائے اکتراشا ہوا سنگ مرمر ہے تو اکتراشا ہوا سنگ مرمر ہے تو خوب صورت حسین ایک منظر ہے تو کیا کہنے بہت اچھے میری تقدیر میرا مقدر ہے تو کیا خبر ہے تجھے جان ازہر ہے تو اکتراشا ہوا سنگ مرمر ہے تو خوب صورت حسین ایک منظر ہے تو میری تقدیر میرا مقدر ہے تو کیا خبر ہے تجھے جان ازہر ہے تو تو ہے میری گزل تو میری گل بدل دیکھ کر تجھے کو بڑھتا ہے دیوانا بہت اچھے بہت اچھے موسیقی